دیکھئے سورہ یوسف ایک بہت ہی طویل سورہ ہے باروے پارے میں شروع ہوتی ہے اور تیروے پارے کے نصف کے لگ بک یہ جو ہے سورہ ختم ہوتی ہے اس کے اندر 111 آیات ہیں سیرت میں آتا ہے یہ پوری کے پوری سورے صرف ایک نشست میں نزول ہوا اس پوری سورے کا یعنی آپ غور کریں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 111 آیتیں جو ہے پڑھ کر سناتے ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری 111 آیتیں کیا ہو جاتی ہیں یاد ہو جاتی ہیں حفظ ہو جاتی ہیں یہ جو معجزہ ہے جو حفظ کا یہ حفاظتِ قرآن کا ایک اللہ تعالیٰ نے بندو بس ایک احتمام کیا تھا من يہده اللہ فلا مدل له ومن يدللہ فلا حادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمدًا عبوه ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَسَسِ بِمَا عَوَحَيْنَا عِلَيْكَ حَازَ الْقُرْآنِ صدق اللہ العظیم رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَحْسِرْ لِي عَمْرِي وَحْلُقْدَةً مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حاضرین جمعہ میں نے اپنے پچھلے خدبے میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی بہت سارے پیغمبروں کی سیرت اور ان کے زندگیوں کے حالات انشاءاللہ تعالی جمعہ کے خدبات میں ان کا احاطہ کیا جائے گا اور میں نے سب سے پہلے اس خدبے میں ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے زندگی کے واقعات بہت ہی چیدہ چیدہ واقعات اور جس میں ہمارے لئے سیکھنے کے لئے بہت کچھ سامان ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زمانی ترتیب کے لحاظ سے میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں حضرت نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور اس طریقے سے جو ہے جو سیکونس ہے نبیوں کے بیست کا قرآن مجید اور سیرت کے کتابوں سے جو ملتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج میں سب سے پہلے آدم ثانی، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات یا ان کے زندگی کا بیان رکھتا ہے لیکن مجھے خاطرخواہ وقت نہیں مل سکا میں پچھلے دو ہفتے بہت ہی مصروف رہا اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زندگی کے واقعات آپ کے سامنے رکھوں جو بہرحال زیر مطالعہ سورہ یوسف رہتی ہے اور اس لیے بھی کہ سورہ یوسف کو خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں احسن القصص کا یعنی قرآن مجید میں جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں جتنے پیغمبروں کی حالات زندگی بیان ہوئے ہیں اس میں سورہ یوسف کے بارے میں خاص طور پر اللہ تعالی خود کہتا ہے یہ تمام قصوں میں تمام واقعات میں بہترین واقعہ اور حقیقت یہ ہے کہ جب آپ سورہ یوسف کو پڑھیں گے تو جب تک سورہ یوسف ختم نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ سورہ یوسف کو پڑھنا بند کر دیں سورہ یوسف کے بارے میں کچھ تمہیدی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کیونکہ سورہ یوسف کو سمجھنا کیوں ضروری ہے اور کتنے اس میں جو ہے اللہ تعالی کی حکمتوں اور علم کا خزانہ پوشیدہ ہے اس ایک صورت میں اس میں بہت سارے علمی نقاط ہیں علمی پہلو ہیں بہت سارے عملی پہلو ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایک دو تین چار خدوات میں اس کا احطہ کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے سورہ یوسف کے بارے میں آپ یہ بات جان لیں کہ یہ واحد سورہ ہے قرآن مجید کے جس کے اندر مکمل طور پر ایک پیغمبر کی حالات زندگی کا مکمل طور پر احطہ کیا گیا ہے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام ان پیغمبروں کے حالات زندگی اگر آپ کو پڑھنا ہوگا تو قرآن مجید کے مختلف حصوں اور مختلف صورتوں کے مختلف مقامات کو آپ کو پڑھنا ہوگا صرف حضرت یوسف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اختصاص کیا ہے کہ حضرت یوسف کی پوری زندگی جو ہے صرف ایک سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی تو یہ بڑی عجیب بات سورہ یوسف کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے ذہن میں اور بہت سارے سننے والے ہیں جو پڑھنے والے ہیں ان کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ جو خانوادہ نبوت ہے جہاں سے انبیاء پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اختصاص ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں انبیاء صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے میں رہے ہیں اللہ اکبر اس کے علاوہ کسی اور خاندان میں جو ہے انبیاء پیدا نہیں ہوئے تو وہ تو حجاز میں رہتے تھے شام اور فلسطین میں رہتے تھے اور جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں تو ان کا مقابلہ تو ہو رہا ہے فیرون سے مصر میں تو پھر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر کیسے پہنچے تو یہ دونوں کڑیوں کو جو ملاتا ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات گرامی اور ان کا اس مقام سے حجاز سے شام اور سیریا سے اور فلسطین سے مصر کی طرف جو ان کا سفر ہوتا ہے یہ دو کڑیوں کو ملاتا ہے تو اس بات کو ہم سمجھنا چاہیے تیسری اہم بات جو میرے خیال سے قرآن کا ایک موچزہ ہے اور حفاظتِ قرآن کے سلسلے میں یہ سورے سے ہم کو جو سمجھ میں آتا ہے عزانِ گرامی اس کو آپ سمجھیں دیکھئے سورے یوسف ایک بہت ہی طویل سورہ ہے تقریباً پون پارے کے اوپر یہ سورہ جو ہے مفسوت ہے باروے پارے میں شروع ہوتی ہے اور تیروے پارے کے نشف کے لگ بگ یہ جو ہے سورہ ختم ہوتی ہے اس کے اندر ایک سو گیارہ آیات ہیں ایک سو گیارہ آیات ہیں سیرت میں آتا ہے کہ یہ پوری کے پوری سورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک نشست میں نزول ہوا اس پوری سورے کا یعنی آپ آپ غور کریں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سو گیارہ آیتیں جو ہے پڑھ کر سناتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری ایک سو گیارہ آیتیں کیا ہو جاتی ہیں یاد ہو جاتی ہیں حفظ ہو جاتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبین وحی اپنے صحابہ کو بلاتے ہیں اور پوری سورے جو ہے وہ ڈکٹیٹ کراتے ہیں تو یہ یہ جو معجزہ ہے جو حفظ کا یہ تو اللہ کی طرف سے جو ہے یہ حفاظتِ قرآن کا ایک اللہ تعالیٰ نے بندوبست ایک احتمام کیا تھا وگرنا کسی انسان کے لیے جو بہت زیادہ ذہین ہو جس کا حافظہ جس کا ہم فوٹوجینک میمری کہتے ہیں اگر فوٹوجینک میمری بھی ہو تو ایک سو گیارہ آیتیں پاؤن پارا جو ہے جو بچے حفظ کرتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ایک نشست میں جو ہے ایک سو گیارہ آیتیں جو ہے اس کا حفظ ہونا ناممکن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو واقع ہوا اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام اپنے آخر کتاب کی حفاظت کا جو ہے وہ احتمام کیا ہے یہ ایک علمی نقطہ ہے جو سوری یوسف کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہئے اب ہم آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان دیکھئے خانوادہ دیکھئے اور خود حضرت یوسف علیہ السلام کی حسدی دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی ان کے والید حضرت یاکوب ایک نبی حضرت یاکوب کے باپ یعنی ان کے دادا ایک نبی حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے باہ یعنی ان کے پر دادا بھی نبی اللہ اکبر حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت اسحاق سے حضرت یاکوب حضرت یاکوب سے حضرت یوسف باب دادا پردادا چاروں کے چاروں جلیل القدر انبیاء کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی اور پھر یہ بھی آتا ہے میراج کے واقعات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جمال اور حسن پیدا کیا اس کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور اس خوبصورتی کا آدھا حصہ جو ہے ساری دنیا کے اندر تخصیم کر دیا تو آپ سوچئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا خوبصورت وجہت اور کیا خوبصورتی رہی ہوگی کہ جس کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر نہ صرف عزیز مصر کی بیوی بلکہ مصر کی تمام دوسری عورتیں جو ہے وہ آپ پر فدا ہو گئی تو بنی اسرائیل کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے یہ جو بنی اسرائیل کا جو خاندان اور وہ یہ خانوادہ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بچے ایک حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف بخشا زبیہ اللہ ہونے کے علاوہ اور وہ شرف یہ تھا کہ آپ کی خاندان میں سب سے آخری پیغمبر آخر زمان تمام پیغمبروں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق سے حضرت یاکوب یاکوب کا لقب تھا اسرائیل اور اس کی وجہ سے جو ہے حضرت اسرائیل کے یا حضرت یاکوب کے بارہ بیٹے تھے بارہ بیٹے اور ان بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کی بارہ شاخِ نکلی جس کو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل کے بارہ قبائل اس میں دو بھائی سگے بھائی تھے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین ایک بیوی سے تھے اور دوسرے دس بھائی تھے اس کے اندر یہودہ بھی تھا یہ جو ہے دوسری بیوی کے اولادے تھے اس طریقے سے مل کر یہ بارہ بچوں سے بنی اسرائیل کے بارہ قبائل چلے اب بات سمجھ میں آگئی آپ کے اس میں اس کو اس طریقے سے بھی یاد کرنے کی کوشش کیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قوم جو ہے یا قوم نے جب دعا کی کہ پانی جو ہے ہم پیاسے ہو گئے ہیں تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا پتھر پہ مارا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس میں سے بارہ چشمیں نکل پڑے بارہ چشمیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے نکالا کہ ہر قبیلہ جو ہے اپنے چشمے سے پانی حاصل کرتا رہے تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور سورہ یوسف کی تمہیدی باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی اب ہم آتے ہیں سورہ یوسف کے ایک بہت حسین پہلو کے طرف اور وہ حسین پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی کسی سورے میں جو ہے ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین خوابوں کا ذکر کیا ہے یہ ایک واحد سورے ہے جس کے اندر تین خوابوں کا ذکر ملتا ہے پہلا خواب تو حضرت یوسف علیہ السلام خود دیکھتے ہیں دوسرا خواب وہ دو قیدی دیکھتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں مصر کے قید خانے میں قید کر دیے جاتے ہیں اور تیسرا خواب وہ شہنشاہ مصر بادشاہ مصر دیکھتا ہے اور جس کی تشریح جو ہے اس کے درباری کرنے سے قاسر رہتے ہیں تو تین خوابوں کا ذکر ہے اور تینوں خواب جو ہے بہت ہی دلچسپ ہے اور خوابوں کی تعبیر کا علم اپنے آپ میں ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے اس تعبیر رویہ یعنی ان خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا اور اس کی مثالیں اور کس طریقے سے جو ہے ہم جو وہ تینوں خوابوں کو دیکھیں گے جس سے جو ہے ہمارا یہ قصہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا اب دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت خوبصورت تھے اور ہم ہم ہمیشہ جمال یوسف کی بات کرتے ہیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف خوبصورت تھے چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ کی اسکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنانا مبوس ہونا تیہ تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا تو نہ صرف یہ کہ وہ بہت حسین اور جمیل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو صیرت اور کردار بھی ایسا آتا فرمایا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا ہو جاتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا جو کوئی دیکھتا تھا ان کے اوپر فریفتہ ہو جاتا تھا ان کی صیرت ان کا کردار اور ان کی شکل اور ان کی وجہت ہی ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ ان کو نبی بنایا جانا ہے دوسری بات میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ دیکھیں کس طریقے سے ورڈ آف ماؤت سے جو ہے کسے کہانیوں میں ایسے تمام نام جو ہے وہ رائج ہو جاتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کا نام ایسا نہیں تھا تو کوئی اس کے بارے میں یقین نہیں کرے گا حضرت یوسف سے ریلیٹڈ جتنے نام آتے ہیں یہ تمام نام اسرائیلی روایات سے لیے گئے تمام نام ایون زلیخہ کا نام جو ہے میرے خیال سے آٹھ تفسیروں میں سے صرف ایک تفسیر میں میرے خیال سے معارف قرآن میں جو ہے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخہ بتایا جاتا ہے جس کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں اور گڑی گئی ہیں کہ ان کا نام زلیخہ تھا ان کا دوسرا نام بھی آتا ہے اور پھر ولید بن ریان جو ہے اس وقت کا بادشاہ جو ہے اس کا نام آتا ہے اور دوسرے بہت سارے نام ہیں ان ناموں کی حقیقت دراصل میں ہم لوگ میں سے کوئی نہیں جان سکتا یہ اسرائیلی روایات میں سے یہ نام اخص کیے گئے ہیں اور پھر بعد میں یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخہ سے ہوتی ہے اور ان کے اتنے بچے ہوتے ہیں فلانا 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 اس کے بارے میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ جو ہے تمام بنی اسرائیل کی روایات ہے جو ہماری کتابوں کے اندر شامل ہو گئی ہیں میں ہم باتا ہوں اصل واقعے کی طرف ظاہری بات ہے کہ جب حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے اور ایسے سیرت تھی تو ظاہری بات ہے کہ اپنے باپ کے جو ہے وہ بہت ہی چہیتے اور لادلے ہوں گے اور یہ بھی حقیقت تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے حضرت یوسف کو اتنا چاہتے تھے اور اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ کبھی بھی حضرت یوسف ان کی نگاہوں سے جدا ہو اور یہی دیکھ دیکھ کر یہ جو دس سوتیلے بھائی تھے وہ اپنے دل میں کڑتے تھے اور حسد کرتے تھے اور اسی حسد کی وجہ سے ان کے دلوں میں کجی بغض اور کینہ پیدا ہو گیا تھا حضرت یوسف کے تعلق سے اور وہ آپس میں مطلب قرآن مجید جو بیان کرتا ہے قرآن مجید میں یہ بیان ہے کہ وہ آپس میں یہ کہتے تھے کہ ہم اتنا بڑا ہماری اتنی بڑی جماعت ہے دس بڑے نوجوان بچے ہیں اور ہمارے باپ کو صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی چاہت ہے اور اتنی پسند ہے اور ہمارا باپ جو ہے وہ سٹیا گیا ہے مطلب یہ الفاظ قرآن مجید میں وہ الفاظ لائے گئے ہیں تو انہوں نے ان کے ذہنے میں صرف ایک ہی خیال آیا اور وہ یہ خیال آیا کہ جب تک حضرت یوسف ہمارے گھر میں رہیں گے اس وقت تک ہمارے باپ کی توجہ ہماری باپ کی محبت اور ہماری باپ کا پیار ہم کو میسر ہونے والا نہیں ہے اس لئے ہم کو چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے حضرت یوسف کو اپنے راستے سے ہٹا دیں یہ ان کے دل میں خیال آیا اور ایک سازش تھی جو انہوں نے بنی اب اس میں ہم آگے بڑھنے سے پہلے اس حسد کے پہلوں کو ہم دیکھ لیں حسد کیا ہے دیکھیں میں بات کر رہا ہوں حسد کی یہ ایک ایسا جذبہ ہے ایک یہ ایسا احساس ہے جس سے مفر نہیں ہے کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا میں بات کر رہا ہوں خانوادہ نبوت کا میں اس خانوادے کی بات کر رہا ہوں جو حضرت یاقو علیہ السلام کا خانوادہ ہے اور ان کے دس بچوں میں اپنے بھائی کے مطالق جو ہے وہ حسد پیدا ہوتی ہے تو یہ حسد ہے کیا دراصل میں اس کی روٹ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے جب میں کالا ہوں سیاہ فام ہوں بدنما ہوں اور میں جب ایک گورے انسان کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ایک حسد پیدا ہوتی ہے اور یہ حسد پیدا ہوتی ہے کہ وہ کتنا خوصورت ہے کتنا گورا ہے یہ حسد پیدا ہوتا ہوں یا اگر میں بہت ہی بے وقوف ہوں میرا آئیکیو بہت کم ہے سامنے جو حضرت بیٹے ہیں میرا دوست ہے میرا ملنے جولنے والا ہے اس کا آئیکیو بہت زیادہ ہے بہت ذہین ہے بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتا ہے تو پھر میرے دل میں اس کے لیے اس کے اس صفت سے اس خوبی سے متعلق میرے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے حسد پیدا ہوتی ہے کہ وہ اتنا ذہین ہے میریٹوریس ہے میریٹلس میں ہمیشہ ایک نمبر سے پہ آتا ہے اور میں اتنا بددو اور کم ذہین ہوں اس حسد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس میں دو کیاریکٹر سے دیکھیں ایک وہ جو حسد کر رہا ہے میں حسد اور ایک وہ جس کے بارے میں حسد کیا جا رہا ہے جس کو کہتے ہیں محسود جس کے اوپر حسد کیا جا رہا ہے جو گورا چٹا ہے خوبصورت ہے یا جو بہت اقل مند ہے اس کو تو یہ معلوم بھی نہیں کہ یہ سامنے والا آدمی مجھے دیکھ دیکھ کر آپ اندر ہی اندر کیا کر رہا ہے جل بھن کر رہا ہے اور جو ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ حسد کر رہا ہے اور میرے بارے میں جو ہے اس کے دل میں اتنا زیادہ کپٹ اور بغض اور کینہ جمع ہو گیا ہے لیکن جو حاسد ہے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے اس حاسد کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس کے پورے ابھی آج کل تو ہم ایموشنل کوشنٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سائنس بن گیا ہے کہ انسان کے جذبات کس طریقے سے انسان کی زندگی کو بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں جب آپ کسی سے یا کسی کے متعلق حاسد کرتے ہیں تو آپ کے پورے پرسنالٹی کے اندر جو ہے وہ کیا پیدا ہو جاتی ہے نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے ایک منفی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کو ہمیشہ جو ہے تکلیف میں مبتلا کرتی ہے اسی سے آپ میں سٹرس پیدا ہوتا ہے اسی کی وجہ سے بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہائپرٹینشن ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور جب یہ حاسد بڑھ جاتا ہے انسان اس کے اوپر حسد آپ کو مختلف قسم کے جرائم کرنے کے اوپر کیا کرتا ہے اخصاتا ہے اور بہت سارے انسان اسی حسد کا شکار ہو کر جرم کر بیٹھتے ہیں جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دس بھائیوں نے کیا جو ہمارے داستان کا اگلا حصہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بھی آپ یاد رکھیے کہ حسد نیکی کو اسی طریقے سے کھا جاتی ہے جس طریقے سے ایک آگ ہوتی ہے وہ ایک سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے تو حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں لیکن اس کی جو مین جڑ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس کا براہ راست تعلق حسد کا ایمان سے آپ پوچھیں گے مہین بھائی کیسے حسد کا تعلق ایمان سے اس طرح ہے کہ آپ اللہ کے تقسیم سے راضی نہیں ہیں سیدھی سی بات سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں آپ کو اگر یہ آدمی گورا ہے تو خود سے گورا نہیں بنا اگر یہ آدمی ذہین ہے تو یہ خود سے ذہانت اس نے حاصل نہیں کی ماں کے پیٹ میں اگر یہ آدمی بہت ہی معزز اور عزت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی تو اگر آپ کسی سے حسد کرتے ہیں کسی کے دولت کی وجہ سے کسی کی ذہانت کی وجہ سے کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے تو اس کا مطلب سیدھا سادھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل اور اپنے جو انعامات کی تقسیم کی ہے آپ کو جو دیا ہے اور جو دوسروں کو دیا ہے آپ اس تقسیم سے راضی نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کو قبول نہیں کرتے تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کے ایمان کی کمزوری کا ایک بہت بڑا حصہ ایک بہت بڑا حصہ اور جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک جو ہے حسد اور بغض اور کینہ ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا ہم کو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے میں جیسا بھی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اور ہم تو وہ جو ایمانیں کیا پڑھتے ہیں وہ مفصل اس کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر سے اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے اس سے ہم راضی ہیں تو ہم کو تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا ہے اس کے اوپر ہم کو آمننا اور صدقنا کہنا چاہیے اور ہم کو اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے یہ بہت اہم سبق ہے جو سورہ یوسف کا جو پہلا عملی سبق جو ہے حضرت کے بارے میں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اب ہم آگے چلیں پہلا خواب میں نے تین خوابوں کا ذکر کیا آپ کے سامنے کے اس سورے میں تین خواب اللہ تعالیٰ نے بیان کی پہلا خواب حضرت یوسف علیہ السلام خود دیکھتے ہیں اور اپنے والد محترم سے جا کر کہتے ہیں کہ میرے ابو محترم یا ابتی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سورہ چاند اور گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اللہ کیا دیکھا کہ سورہ چاند اور گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اب حضرت یاکوب بھی نبی تھے حضرت یاکوب نے کہا اے میرے بیٹے یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنا لا تخصص رویہ کا علا اخوت یہ جو تم نے خواب دیکھ ملکہ حضرت یاکوب خوب سمجھ گئے کہ ایک روز ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو ایک ایسی منزل پر اور ایک ایسے درجے پر پہنچانے والا ہے کہ جہاں لوگ عزت کرنے کے لیے اس کے سامنے کیا کریں گے جھک پڑیں گے جیسے کہ سورہ یوسف کے ایک دم آخری میں جب آتا ہے کہ یہ جب لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے دربار میں اور وہ کیا کرتے ہیں جو ہے وہ اس خواب کا جو ہے تتمہ یا اس خواب کا کلائمکس اس سورے کے آخر میں آتا ہے انشاءاللہ جب ہم اس حصے پہ آئیں گے تو وہ ہم بیان کریں گے اب اس کو آپ جوڑ لیجئے کیوں منع کیا گیا اور اسی لئے خواب کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جو ہے ایک بائلین ہے میری کہ اچھے خواب بیان کرو اور برے خوابوں کو بیان مت کرو اچھے خوابوں کو بیان کرو جب آپ کوئی برا خواب دیکھے تو آپ اس کو بیان نہ کریں اب یہ تمام دس بھائی جو ہے آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کو کسی نہ کسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے تو وہ لوگ جا کے اپنے والد سے کہتے ہیں اے ہمارے والدے بزرگوار بہت ہی منت سماجت سے دیکھیں جب آدمی سازش کرتا ہے تو پھر وہ اس کا جو جو کردار ہوتا ہے اس کا جو پریزنٹیشن ہوتا ہے سینز ازور مارکٹنگ کا جو پریزنٹیشن ہوتا ہے اسی طریقے سے قرآن مجید نے ان کا پورا کردار پیش کیا ہے وہ جا کے بڑے ہی منت اور سماجت اور بڑے ہی محبت سے اپنے باپ سے کہتے ہیں اے ہمارے ابو جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لئے روانہ نہیں کرتے پورا دن جو ہے وہ یہاں گھر میں پڑا رہتا ہے ہم اس کو لے کے جائیں گے اپنے ساتھ پکنک پہ لے کے جائیں گے رتا کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں جس کے بارے میں مطلب عام طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ چرنا چگنا مطلب یہ کہ جیسے ہم جس طریقے سے آؤٹنگ کو جاتے ہیں اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ یوسف بھی ہمارے ساتھ میں آؤٹنگ پر آئے پکنک پر آئے تو حضرت یاکوب علیہ السلام بہت کھلے دل سے ان سے کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں میں ڈرتا ہوں جس ایریا میں وہ لوگ رہتے تھے وہاں جنگلی جانور بہت زیادہ رہتے تھے اور خاص طور پر جو ایک جانور کا نام جس میں آیا ہے زب زب کا نام آیا کہ اس زمانے میں وہاں جنگلی جانور اور لومڑیاں وغیرہ بہت زیادہ ہوتے تھے تو حضرت یاکوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تم جاؤ گے یوسف کو لے کر اور تم کھلنے کودنے میں لگ جاؤ گے یوسف سے غافل ہو جاؤ گے تو کوئی بھیڑیا جو ہے کہیں میرے بیٹے کو کھا نہ لیں تو پھر وہ مزید اپنے باپ کے سامنے جیسے ایک سیلز اور مارکٹنگ والا جسٹیفکیشن پیش کرتا ہے کہ اببہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دس جوان کڑیل جوان جو ہے ہم مضبوط اور ہمارے سامنے ایک بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہوگی اور اس طریقے سے یہ دس بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر ایک دن دیکھئے ساتھ میں حضرت بنیامن کو نہیں لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بنیامن جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اس سازش میں شریک نہیں ہو سکتا تھا تو یہ دسو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کھیلنے کے بہانے پکنک بنانے کے بہانے جو ہے اپنے شہر سے اپنے گاؤں سے اپنے گھر سے نکال کر جنگل میں ایک بہت دور چلے جاتے ہیں اور وہ آپس میں یہ منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کر دیں گے قتل کر دیں گے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت بھائی ایک ساتھ پلے بڑے بھائی دس بھائی گو کہ سوتیلے ہو لیکن ایک باپ مشترک بھائی وہ اس بات کا پلان بناتے ہیں حضرت کی وجہ سے کہ حضرت عبراہی ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے ختم کر دیں اس میں سے ایک بھائی جو تھوڑا رقیق القلب تھا جو نرم مزاج کا تھا اس نے یہ کہا کہ بھائی اگر تم کو حضرت یوسف کو اپنے راستے سے ہٹانا ہی ہے تو کیوں ہم قتل کا ارتکاب کرے بہتر یہ ہے کہ راستے میں جو کوئی اندھا کوئن ملے گا اس اندھے کوئے کے اندر جو ہے ہم حضرت یوسف کو ڈال دیں گے آنے جانے والے کافلے میں سے کوئی بھی جو ہے حضرت یوسف کو اٹھا لے گا اور لے کے چلا جائے گا تو ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا کہ حضرت یوسف جو ہے اپنے باپ کے نظروں سے دور ہو جائیں گے اور ہم کو حضرت یوسف کو یا کسی کے بھی قتل سے ہمارے ہاتھوں کو رنگنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ازدان گرامی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بات ابھی باقی ہے بہت لمبا قصہ ہے کس طریقے سے ایک آنے والا کافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالتا ہے اور کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پہنچتے ہیں پھر ان کے ساتھ میں وہ زلیخہ والا معاملہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ بہت سارے واقعات ہیں اس کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں انشاءاللہ اگلا جوا جو ہوگا اس میں میں اپنے اس خدوے میں آگے کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور نہ صرف واقعات رکھوں گا اس سے ہمارے لیے جو اللہ تعالی نے بہت سارے عملی اور علمی پیغامات اور علمی نقاط اس کے اندر رکھے ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر کروں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی